جانی آہ کلون ہے لیکن اصل آواز اور بہترین اوریجنل لکھ کے ساتھ اس دیوالی آپ بھی اپنے پاس والے فیشن او ایمپوریم سے ہی کپڑوں کی شابیں کرنا اگرین جب اے آئی سسٹم ہزاروں ساؤنڈ ٹریکس کو سننے کے بعد سنگرز اور اداکاروں کو اگر وہ مر چکے ہیں تو انہیں کپڑوں سے نکال رہا اور اگر وہ زندہ ہے تو ان کے فن کے لیے چیلنج بننے جا رہا عدت نارائن کمار سانو اور بہت سارے یورپی سنگرز کے ایسے بہت سارے گانے مارکیٹ میں آ چکے ہیں جو انہوں نے اصل میں گائے ہی نہیں ہیں تو ایسے میں دنیا سے جا چکے فنکار کے بارے میں پتا چلنا کہ اس کی کچھ اوریجنل ریکورڈنگز کئی کسی خفیہ لائبریری سے گم شدہ حالت میں ملی ہیں اس خبر کے بعد بطور مدہ آپ کی فیلنگز کتنی دلچسک ہوں گی اور کچھ ایسا ہی ہوا جناب نسرت فتح علی خان صاحب کے ساتھ موت کی تیس سال بعد ان کا ایک آلیبم لائٹ آف چین ریلیز ہوتا ہے جو تیس سال گم شدہ حالت میں کسی لائبریری میں پڑا رہا اب یہ گم شدہ آلیبم کیسے ملا اور کیسے نسرت فتح علی خان صاحب یورپی سامین کی دنیا میں داخل ہوئے اور شہرت کی ملندیوں کو پہنچیں اور کیسے وہ آج گوری چمڑی کی جو دنیا آئیبم کا خلاف پورا کرنے کے لیے مختلف طریقے آزمار رہی ہے اور اس میں آئیٹی فیشل انٹیلیجنس کلوننگ جو ہے وہ ایک آہم پہلو ہے ناظرین اس پر آج ہم بات کریں گے میں ہوں آپ کا دوست عمران عدیب اور آپ دیکھ رہے منا فیرٹ یوٹیوب چینل ایکسپوز ویلڈ لاظرین یہ بیس جولائی انیس سو چھیاسے کی رات تھی اور ایس ایکس جزیرے پر جو کہ تفریحی جزیرہ ہے یورپیوں کے لیے وہاں پر امیروں کے چھٹیاں چل رہی تھی اور ان کا سالانہ فیسٹیول وہ میڈ آن پہنچا تھا اب رات بار یورپی سنگرز اور ڈانسرز اپنا کام کرتے رہے اور حاضرین پر ایو جام کا نشہ چڑتا رہا فائنلی رات اڑائی بجے نصرت فتی علی خان صاحب کی باری آئی ان کو سٹیج پر بھلایا گیا اب ان کے سامنے صورتحال یہ تھی کہ زیادہ تر لوگوں کی اکثریت غیر ایشیائی تھی اور غیر زبان لوگ بیٹے ہوئے تھے اور ان لوگوں میں بھی جو کہ غیر ایشیائی تھے اور غیر زبان تھے زیادہ تر لوگوں کی جو زیادہ تعداد تھیں وہ نشے میں ٹن تھی اب ایسی صورتحال میں نصرت فتی علی خان صاحب اپنے لیے کیسے مارجن نکالتے ہیں یہ ان کے لیے ایک چیلنج تھا خیر ان کے اشارے پر تملے میں جان پیدا ہوئے اور ہارمونیم نے سانس لی اور فائنلی نصرت فتی علی خان صاحب نے اپنا فن پیش کرنا شروع کیا ناظرین کوالی کو ابھی پندرہ منٹ ہی گزرے تھے کہ نشہ جیسے حاضرین سے غائب ہونے لگا اور وہ کرسیوں پر ملنگیوں کی طرح اچھلنے لگے ان کے اندر ایک خاص طرح کا چار جی دویو دیکھنے کو ملنے لگا اور رات ایک عجب رنگ میں ڈل گئی یہ پہلی بار تھا یورپی کسی کوالی کی اوپر جو دے وہ اچھل رہتے ڈانس کر رہتے یا ان کے اوپر ایک عجیب طرح کی قیفیت تاری تھی حالانکہ وہ بولنے والے کی زبان سے مکمل طور پر غیر آشنا تھی ناظرین کوالی ختم ہوئی اور حاضرین کے اوپر ایک عجب طرح کا سہرداری تھا اور ایسے میں ہالی ووڈ ڈریکٹر پرڈیوسر مائیکل برو کا سٹیج پر آتے ہیں اور نصرت فتیلی خان صاحب کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ہالی ووڈ کے اندر بطور سنگر دیکھنا چاہتے ہیں اب یہاں سے یہ وہ دن تھا یہ وہ تاریخ تھی جب نصرت فتیلی خان کی زندگی میں غیر ایشعی فین فالوونگ کا آگاز ہوتا ہے اور اسی فیسٹیوال کے بعد ہالی کو میوزک دینے والی جو اس وقت کے ٹاپ کمپنی تھی دی ریل ورلڈ اس نے نصرت فتیلی خان صاحب کے لیے اپنے دروازے ہمیشہ کے لیے کھول دی اب ناظرین نصرت صاحب کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ وہ یورپی دنیا کے لیے جا گئے گئے میں یا آپ ہم لوگ تو جانتے ہیں کوالی سنتے ہیں پیار محبت کا گئی سنتے ہیں ہماری شائری بھی ہے بڑی الگ طرح کی تو یورپی دنیا جو ہے وہ ایک الگ کلچر ہے وہ ایک الگ دنیا ہے تو وہاں پر نصرت صاحب کیسے ایڈیسٹ ہوں گے جبکہ وہ زبان بھی کوئی اور ہے تو ایسے میں نصرت صاحب نے ہالی ووٹ کی مووی سنتے ہیں ان کے اندر بیگ گراؤنڈ کے اندر جو فیلنگ دینے کا ایک سنگر کا کام ہوتا ہے وہ کیا اب اس کام کے علاوہ یورپی دنیا ان کی وہ کوالیا اور گیت بھی سننے لگی جو نورملی نصرت صاحب پیش شہین لوگوں کے لیے یعنی ہم لوگوں کے لیے جو گاتے تھے وہ کوالیاں گیت اور گزنے جو تھی وہ بھی یورپی دنیا ایک گیر زبان جو قوم ہے وہ بھی سننے لگی اور لاظرین یہ ریال ورلڈ سٹوڈیوز کا وہ کمرہ ہے جہاں پر نصرت فتیلی خان صاحب کئی کئی دن اور کئی کئی مہیر نے ہفتوں تک یہاں پر ریکارڈنگ کیا کرتے تھے اب اس کا مالک پیٹر گیبریل وہ کہتا ہے کہ نصرت صاحب یہاں آنے کے بعد اتنا زیادہ کام کرتے تھے کہ ہمارے لئے چیزوں کو میریج کرنا یا پروسس کرنا مشکل جاتا تھا ہم ایک آلبم پر کام کرتے تو دوسرا آلبم ان کا تیار ہو کر آ جاتا اور اسی دوران 1989 میں نصرت صاحب نے ایک آلبم پر کام شروع کیا جس کا نام تھا مست مست جس کو انگلش میں دی پیشن بھی کہا گیا اب جو کہ دی ریال ورلڈ سٹوڈیو جو تھا وہ اس وقت ہاللی ووڈ کے اندر ایک مین میوز جو پروائیڈنگ ہب تھا تو وہاں پر دبنگ آرٹسٹ اور سنگر لوگ آتے رہتی تھے اور کام کا کافی لوڈ رہتا تھا تو ایسے میں نصرت صاحب کے آلبم مست مست کی جو ریکارڈنگ ہے وہ اس سٹوڈیو میں اور اس کمرے میں شروع ہوتی ہے ریکارڈنگ مکمل کرنے کے بعد اس کی جو پروسیسنگ کا پورا عمل ہے اس کو مکمل کرنے کے بعد جب آلبم تیار ہوا تو اس میں تین قوانیاں غائب تھی اب ان قوانیوں کی اس وقت تلاش کی گی اس کو نوٹس کیا کاری کیا کر دی تھی اب ان کی یادوں کا مرکز بن چکا تھا مگر تیس سال بعد دو ہزار ایس میں ریئل ورڈ سٹوڈیو کی ٹیم اپنے پرانے ریکارڈز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا چاہ رہی تھی تو ایسے میں نسر صاحب کی ریکارڈنگ انہیں ایک ایسی جگہ پر ملتی ہے جہاں پر نورملی یہ ریکارڈنگ نہیں ہونا چاہیے تھی یعنی یہ پورشن تھا دو لوگ تھی انہوں کا کام یہاں پر محفوظ کے جاتا تھا اور انہ کے اندر وہ جو ٹھیر تھا دو ریکارڈنگ کا انہیں ایک کون اندر نسر سیب کی یہ تین جو ریکارڈنگ تھی یہ پڑی ہوئی تھی جو اس وقت کہیں غلطی سے رکھ دی گئی تھی اب ناظرین یہ لڑکا جو اس وقت سامان کو منتقل کر رہا تھا اس کو شبہ ہوا کہ یہ شاید کوئی غیر ممولی ریکارڈنگ دریافت کر چکا ہے اور جب اس ریکارڈنگ کو ٹیم کے سامنے رکھا گیا اور سنا گیا تو یہ وہی تین کوالیاں تھیں جو تیس سال پہلے ایک آلیبم سے پچھڑ گئی تھی غائب ہو گئی تھی اور ناظرین دی ریال ورڈ نے اس خبر کو اس وقت تو خوبیہ رکھا اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے نصر صاحب کی یہ جو تین چار کوالیاں تھیں ان کو بہتر کیا میار کو بہتر کیا آواز کی کوالٹی کو بہتر کیا مزید میوزک میں ساتھ ایڈ کیا اور اس کے بعد فائنلی نصر صاحب کی دوہزار چوبیس میں برسی کے موقع پر اس آلبم کی تین موجود ہیں اور اب نصرت فتی خان صاحب کی زندگی پر ایک فلم بھی بن رہی ہے جس کا نام استاد ہے دوزار پچیس تک اس کو ریلیز کیا جائے گا اس کو بنا تو پاکستانی فلم دیسٹری رہی ہے لیکن اس کی فنڈنگ ہے وہ دی ریال ورلڈ ہی کر رہا ہے یعنی بانس اس کا پیسہ لگائے جا رہا تو لاظرین یہ تھی گمشدہ آیلبم کی کہانی جو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی لاظرین امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اپنا کمنٹ آپ ضرور کیجئے اپنا شیئر کیجئے اللہ ویس